موسیقی ایسا غیر اسلامی کنہ داخل ہو کہ جس کے ساتھ اخلاق کا یہ معاملہ ہو رہا ہو یہاں تو سورت حالی بنی ہوئی ہے کہ غیروں کے ساتھ معاملہ غیروں کا اپنوں کے ساتھ معاملہ اپنوں کا اس سے امت کبھی نہیں بنے گی اس سے امت کبھی نہیں بنے گی اس سے امت کبھی نہیں بنے گی دیکھو تو صحیح سب سے بڑی عدالت عدالت کے جج شرح شرح قاضی اور امیر امیر حریب بن امیر طالب رضی اللہ تعالی سورہ ہو گیا حضرت علی کے درمیان اور یہودی کے درمیان یہاں تو جج بھی اپنا ہے وکیل بھی اپنا ہے یہاں یہاں حق پر فیصلے نہیں ہوتے وہاں حق کی برکتیں کبھی نازل نہیں ہوتی یہاں حق پر فیصلے نہیں ہوتے وہاں حق کی برکتیں کبھی نازل نہیں ہوتی جھگڑا اور ایک یہودی کے درمیان کس پر جھگڑا ایک زرہ پر جنگ میں پہنے والا لوہے کا کرتہ بازار میں یہ کہا حضرت علی دیکھا کہ یہودی زرہ پہنچ رہا ہے یہ فرما ہے میری ہے انہیں اٹھا یہ کہیں سے کہ نہیں اس نے کہا میری ہے حضرت علی مری ہے جھگڑا ہوا آکے سے رو عدالت میں عدالت میں گئے تو شرح ہے قاضی حضرت علی کا بنایا ہوا جائے جی وہ دیکھتے کھڑا ہوگی آپ یہاں کیسے حکم فرمائیے ہاتھ پہ تشریف لائے کہ ہاں میرا جھگڑا ہے اس سے یہودی سے اب یہودی بیچارہ سوچے گا کہ میرے امیرمین اور ان کا بنایا ہوا قاضی اور قاضی بھی ایسا جو حضرت علی کھڑا ہوگی ہے کرسی برزے اور حضرت علی کو بٹھایا ہے کرسی بر نیچے خود بیٹھے جج نیچے بیٹھا ہوا اور جن سے جگڑا ہے انہیں بٹھایا ہوا کرسی بر فرمائیے امیرمین کیا حکم ہے کیا خدمت ہے بھائی دیکھو میری زیراہ ہے یہ یہودی قبضہ کیے ہوئے ہیں دیتا نہیں ہے امیرمین آقواد گواہ ہے ہاں گواہ ہے قلاع حسن کو وہ گواہی دے گا امیرمین درخواست دیا ہے کہ یہ گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے بیٹے ہیں بیٹے گواہی کا آپ کا خمطہ بر نہیں ہوتی یہ گواہ نہیں ہوں گے اچھا اسے بلاو میرے غلام کو کمبر کو وہ دے گا گواہی کہ ہاں آپ بینین ایک گواہ اور چاہیے گا کیوں گواہی کافی نہیں ہے بہت شروع ہوئی قاضی نے فیصلہ یہ دیا امیرمین آپ کو ذرا نہیں مل سکتی ذرا تو یہودی کی ہے فیصلہ ہو گیا ہمارے جیسے حضارت نہیں تھی کہ جاو کر لو ہمیں امیرمین علی بے بھی طالب ذرا ان کی لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ذرا آپ کو نہیں مل سکتی ذرا یہودی کی ہے چنانچہ فیصلہ ہو گیا یہودی کیا آپ میں ہمارے ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہو گیا تو یہودی نے یہ کہا یہودی نے یہ کہا کہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلامی طریقے اسلامی طریقے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کیا ہوتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا میں نے دیکھ لیا بے شک اسلامی طریقے یہی ہوتے ہیں وہ یہودی نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو نمحمدن عددہو و رسول یہ کہہ کہ یہودی نے اسلام بہن قبول کیا اور علیہ ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور انہوں نے خود یہ قانومین ذرا میری نہیں آتھ ہی کی ہے یہ اپنی ذرا پکڑی ہے میں تو اسلامی طریقے دیکھنا چاہتا تھا بے شک اسلامی حقیق مذہب ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اور ذرا آپ کی واپس کرتا ہوں یہ ذرا فرام وقع بر آپ کی سواری سے گری تھی میں نے اٹھا رہی تھی ذرا آتھی کی ہے آپ نے صحیح پہچانا اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اسلام میں داخل ہوتا ہوں حضرت علی نے ذرا یہودی وہ حدیعہ کی کہ اب تو اسلام لے آئے ہو یہ تمہیں لئے حدیعہ ہے اور اپنے پاس سے کچھ دینار دیئے اور ایک غورہ سواری کے لئے دیا اور یہ آدمی حضرت علی کے ساتھ اس طرح رہا کہ حضرت علی کے ساتھ ہی ان کی شہادت ہے میں حضرت علی کے ساتھ ہی ان کی شہادت ہے کہ صبر اور شکر کسے کہتے ہیں اور یہ عرض کرنا جاتا تھا کہ غیر ورحانہ علی مسئبت کو لیکن تم حضرت یہ بن گیا ہے کہ اپنی حمایتی کی حمایت کرو آپ اندرزہ کریں تیری بن سانہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونہ پیش کیا آپ کے ضرورت کے موقع پر صرف آدمانے کے لئے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ دعائی کی پہتانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنی جہادت اور جتنی نادانی کا کے ساتھ پیش آئے جائے گا اس کے صبر میں تحمل میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا سنہا جزیدی من سانہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعد آکر بیٹھے آپ کی ساری صفات اپنی کتابیں پڑھ لی تھی لیکن آپ کو دیکھا نہیں تھا دیکھتے ہی پہچان گے کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہو سکتے ہیں لیکن میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے حلم میں صبر میں جتنی زیادہ کی جائے گی اتنا زیادہ اضافہ ہوگا لیکن یہ ان کا صبر معلوم کیسے ہوگا جب تک ان کے ساتھ پر معاملہ نہ ہو چنانچہ جیدی من سانہ بیٹھ ہوئے تھے کچھ علاقے کسی علاقے میں مسلمان نئے اسلامے داخل ہوئے پھر ان پر حادات آگئے ان کی مدد کیلئے مال کی ضرورت تھی آپ کو بات کچھ تھا نہیں تو آپ نے ان سے قرض سونا لیا اور اتنی اتنے مدد کے بعد ان کو کھجورے دینا تے کیا اس مدد کے آنے سے تین دن پہلے زیادہ بن سانہ آئے آپ سے زیادہ سے مجھے گربان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت لیجے سے بات کی اور یہ کہا کہ تم پوریشی تعالی مطلن کرتے ہو گوستہ ادا نہیں کرتے گوستہ حق ادا نہیں کرتے حضرت سمت دیکھ رہے تھے کہ ابھی تین دن باقی ہیں قرضہ ادا کرنے میں تین دن باقی ہیں اس نے تین دن پہلے مطالبہ کیا اور اس نے اس طریقے میں مطالبہ کیا عمر رضی حضرت سلوار نکال دی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبے کے اشارہ کر دیں تو میں تین دن اڑھا دوں تو اللہ کے نبے کے ساتھ یہ کر رہا ہے میں عمر یہ تم نے کیا کیا اس سے کہتے کہ تین کے شعبے ہوں یہ دنیا کے فساد جب اٹھتا ہے جب اپنے حمایت کرنے والوں کی حمایت کی جاتی ہے اس سے کبھی امت نہیں بنتی اس سے کبھی امت نہیں بنتی امت بنتی ہے جب اپنے حمایتی کو تبایا جاتا ہے اور ستانے والوں پر احسان کیا جاتا ہے یہ یاد رکھنا اس کام کا مزاج اس کا تقاضی ستانے والوں پر احسان کرنا ہے معصیم احسان کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے احسان کی انہوں نے احسان کرتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے معصیم احسان کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے عذیت دینے والا پر احسان کرنا یہ ہے احسان کا کمال آپ ہمارہ عمر یہ تم نے کیا کیا اس کو ترہاں سے دنگی دے دی کہ اس سے کہتے کہ میں اس کا حق عدا کروں اس سے کہتے کہ طریقہ سے مطالبہ کرے جاؤ عمر اس کو لے کے جاؤ اور اس کو اس کا حق دو اور بیسا خجوریں زیادہ دو اپنے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو کوئی ذکر نہیں یہ میرے ساتھ کیا کیا حضرت میں لے گئے جا کر اس کو خجوریں دیں اور بیسا خجوریں زیادہ دیں حضرت نے کہا یہ زیادتی کیسے میرے تو حق پھرا ہو گیا یہ بیسا خجوریں زیادہ کیوں جا رہے ہو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو تلواز دنگی دی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے کیونکہ تلوازی جمکی دی ہے ان کو حضرت کرنے کی تمہیں چاہیے کہ بیسا خجوریں زیادہ دے کر انہیں خوش کر دو آپ ذرا غور تو کریں کہاں ہم ہیں کہاں ہم ہوتے ہیں چنانچہ ہے زید بن ساتھ نے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا حضرت میں نے فرمایا زید تم وہی عالم ہو گیا یہودی عالم کہ ہاں وہی ہمیں کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حرکت کی کہ عمر بات یہ ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں دیکھو میرے دوست عزیزو یہ مزاج بنایا اسلام سے کہ ان کے مزاج میں دوسروں کے لئے نرمی ہو کیونکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے کرنے کے لئے اور ساتھوں کو لے کر چلنے کے لئے چار کاموں کا حکم دیا ہے کہ نبی جی عام نرم ہو کر رہی ہے اور آپ اپنے ساتھوں سے درگزر کرتے رہیے اپنے ساتھوں کے لئے استغفار کرتے رہیے اور اپنے ساتھوں سے مشورہ لیتے رہیے رائے لیتے رہیے ساتھوں کو لے کر چلنے کے یہ یہ حصول بتا ہے کہ چار کام آپ کو کرنے ہوں گے کہ نرم ہو کر رہی ہے اگر آپ سختل ہو گئے آپ کچھ ہو گئے بھاگ جائیں گے اور آپ ان سے ترگزر کیجئے آپ انگلیس تغفار کیجئے اور آپ ان سے بشورہ لیجئے ان سے رائے لیجئے استماعیت کی اسباب بتائیں